اپا مارگ ایک ایسی تنترکت جڑی بوٹی ہے جس سے کسی کو بھی اپنا بنایا جا سکتا ہے ان جڑوں کو اگر وشیش نقشتروں میں پا لیا جائے تو یہ سونے کی چھڑی کے جیسا کام کرتی ہے کہ آپ بس گھومائیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا جی ہاں دوستوں یہی شکتی ان بوٹی میں ہوتی ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا آج ہم ایسی ہی خاص جڑی بوٹی کے بارے میں بات کریں گے جن سے سب کچھ پایا جا سکتا ہے چاہے کسی کو وشی کرن کرنا ہو کسی کو اپنا بنانا ہو یا دھن کمانا ہو تو دھیان سے آج اس ویڈیو کو سنیے گا اس میں آپ کو بڑی کام کی بات پتا چلیں گی جو آپ کو کوئی کروڑوں روپے لے کر بھی نہیں بتائے گا تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں اس سنسار میں کچھ جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہے جو اپنے آپ میں ہی بہت ہی زیادہ خاص اور وشیش ہوتی ہیں ویسے تو اس سنسار میں جیتنے بھی پیڑ پودے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ وشیشتہ اور خاصیت اوشیہ ہی ہوتی ہے اس دنیا میں جتنے بھی پیڑ پودے ہیں کوئی بھی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بلکل بیکار ہو کسی نہ کسی میں کچھ نہ کچھ شکتی اوشیہ ہی موجود رہتی ہے اور یہ سبھی چیزیں ونسپتی تنتر کے انترگت آتی ہے یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تنتر کرنے کے لیے بے حد آوشک خاص اور وشیش ہیں تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں کچھ ایسی جانکاری کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جس کے مادھیم سے آپ سامنے والے کو اپنے وش میں کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جس سے وہ پیار کرتے ہیں جس سے ان کی شادی ہو گئی ہوتی ہے وہ ان کی بات ہی نہیں مانتا ہے کافی لوگ ہم سے اس بارے میں پوچھتے بھی ہے بتاتے بھی ہے کہ جہاں پر کام کر رہے ہیں کارے کر رہے ہیں ان کے آس پاس کی جو لوگ ہیں ان کے پڑوسی ہے وہ ہمیشہ ہی پریشان کرتے رہتے ہیں جس کے کارن وہ کارے بھی نہیں کر پاتے ہیں بہت سے ظالم لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کیول بس آپ کو دکھی دیکھنا چاہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پریاس ہمیشہ ہی کرتے رہتے ہیں لیکن دوستوں آج کے اس ویڈیو میں جو جانکاری ہے وہ بہت خاص ہے جس کا استعمال کر کے آپ سامنے والے کو اپنے وش میں کر سکتے ہیں اور جس بھی طرح سے آپ چاہیں اسی طرح سے وہ آپ سے کرنے لگے گا یعنی کہ اگر وہ آپ سے شترطہ رکھتا ہے یا پھر آپ کو پسند نہیں کرتا ہے تو اس پریوگ کو کر کے آپ لاب اٹھا سکتے ہیں اس جانکاری سے آپ من چاہا کارے کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اوم نما شیوائے اوشش لکھ دیجئے بھگوان شیو کی کرپا سے سادھناوں کی صدھی پرابت ہوتی ہے جس سے ویقتی پرم سکھ کو پرابت کرتا ہے جتنے بھی منتر ہوتے ہیں جتنے بھی تانترک کریائیں ہوتی ہیں یہ کیول بھگوان شیو کے مادھیم سے ہی سفل ہوتی ہے تو دوستوں جیسا کی ہم نے آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ جو تانتر ہوتا ہے تانتر کی جو کریائیں ہوتی ہیں ان میں کسی بھی چیز کی آوششکتہ نہیں پڑتی ہے کیول دھیان کے مادھیم سے ہی تانتر کیا جا سکتا ہے کیونکہ کیول دھیان ہی وہ شکتی ہے جس کے مادھیم سے کچھ بھی پایا جا سکتا ہے اور تانتر کریائوں کو کرنے کے لیے دھیان کو ہی مادھیم بنایا جاتا ہے اور اسی چیز کو ایکسس کیا جاتا ہے جو سبھی لوگوں میں سمان اور نشچت ہی ہوتی ہے جیسے چیتنا سب میں ہوتی ہے تانتر کرنے کے لیے عام طور پر کچھ چیزوں کی آوش شکتہ نہیں پڑتی ہے کیونکہ یہ پرچند کریائیں ہوتی ہیں جو بھی ویکتی دھیان کر سکتا ہے دھیان میں جب چاہے جیسے چاہے پرویش کر سکتا ہے بلکل شانت ہو کر بیٹھ سکتا ہے اپنے دل کی دھڑکنوں کو اچانک سے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے تیج کر سکتا ہے سلو کر سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو بڑھانا اور سلو کرنا دماغ کے مادھیم سے یہ کوئی سادھارن ویکتی نہیں کر سکتا ہے یہ کیول وہی کر سکتا ہے جس نے دھیان کو صدھ کر رکھا ہو اور دھیان کو صدھ کرنے کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کی آوش شکتہ پڑتی ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے جو تنتر کریائیں جانتا ہو کیول وہی ویکتی کر سکتا ہے جو دھیان کو پکڑنا جانتا ہو اور دماغ کے سمپون کھیل کو سمجھتا ہو کیونکہ دماغ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی ویکتی کو بھرم میں ڈال سکتی ہے اور آپ نے خود بھی کافی لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کافی یوگی ایسے ہوتے ہیں کہ سردی میں بیٹھ کر دھیان کرتے ہیں اور انہیں تھنڈ نہیں لگتی دھیان کے مادھیم سے اپنے دماغ کو تھامنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ اگر سردی ہو رہی ہے تو اس سمیں دماغ میں کس پرکار کے خیال اور وچار اٹھ رہے ہیں ان وچاروں کو بدلنے کی بہت کوشش کرتا ہے اس پرکار لگاتار پریکٹس کرنے سے وہ اپنے دماغ پر وجہ پرابت کر لیتا ہے تو یہ جتنے بھی باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہے بہت خاص ہے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے یا ایک پرکار کی صدھی ہوتی ہے یا کیول اسی ویکتی کو پرابت ہوتی ہے وہی ویکتی ان چیزیں کو کر پاتا ہے جس نے اپنے سمپون سات چکروں کے استعمال کو سمجھ لیا ہو سات چکروں کو پوری طرح سے صدھ کیا ہو جاگرد کیا ہو کنڈلینی ارجہ کو ہر ایک چکر میں محسوس کیا ہو یہ کچھ خاص جانکاری ہم نے اس لیے بتائی ہے جس سے آپ سیکھ سکے کہ تنتر کس پرکار کیا جاتا ہے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور کن چیزوں کے مادھیم سے تنتر ہو سکتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تنتر کی جو کریائیں ہوتی ہے وہ سامنے والے ویکتی کے دماغ پر اٹیک بھی کر سکتے ہیں اسی لیے یہی وجہ ہوتی ہے کہ سامنے والے پر جب کوئی تنتر کریا ہو جاتی ہے تو سامنے والے ویکتی ہمیشہ ہی بے چینی میں ہونے لگ جاتا ہے چنتہ گھبراہٹ اور بہت زیادہ اس کا من خراب ہونے لگتا ہے بھوک پیاس آدھی سب کچھ ہی اس کی بیکار ہو جاتی ہے اس لیے تنتر کریاؤں کو بے حد خطرناک اور سب سے ادھک شکتشالی بتایا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو آجیاں چکر ہوتا ہے اسی کے مادھیم سے تنتر کیول سمبھو ہوتا ہے اسی لیے جتنے بھی سادھو ہوتے ہیں وہ روزانہ ہی ابھیاس کرتے ہیں تراتک کا کیونکہ تراتک میں جتنی شکتیاں ہوتی ہیں اتنی شکتی کسی بھی چیز میں نہیں ہوتی ہے اور یہ سب سے آسان ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں اور یہ بات دیکھیں کہ جو تھرڈ آئی ہوتی ہے وہاں پر ایک بہت ہی سٹرانگ گریوٹیشنل پل ہوتی ہے یعنی کہ وہاں پر بڑی آسانی سے آپ دھیان لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ شریر میں کوئی بھی ایسا ستھان نہیں ہے جہاں آپ آسانی سے دھیان لگا سکیں تو وہ چیز سب سے آسان ہوتی ہے اسی لیے روزانہ آپ کو تراتک کرنا چاہیے کیونکہ جو ویقتی تراتک کو روزانہ کرتا ہے اس کی آنکھوں میں ایسا پرچند ویگ ہوتا ہے کہ وہ شترو کہ اگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر من میں کوئی بات بول دے تو اس کے شترو کے ساتھ ہونی نشجت ہے اور بلکل تیہ ہے اسی پرکار جو لوگ تراتک کرتے ہیں ان میں اپنے آپ ہی وشی کرن کی سمموہن کی شکتی موجود رہتی ہے بلکہ اسی کے مادھیم سے یعنی کی آگیا چکر کے مادھیم سے آپ اپنی سمپورن منو کامنا کو بھی پورا کروا سکتے ہیں جو بھی چیز آپ چاہتے ہیں اگر آپ کو تراتک کرنے کی پریکٹس ہے آپ اپنی اچھاؤں کو پا سکتے ہیں آگیا چکر بہت خاص اور سب سے ادھک شکتی شالی ہوتا ہے آگیا چکر کے جاگرت ہونے سے بدھی بلکل کنٹرول میں آ جاتی ہے پھر بدھی ادھر ادھر بلکل بھی نہیں بھاگتی ہے وہ بلکل شانتی سے سمپورن سکھ کو انبھو کرنے لگ جاتا ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ تراتک کرتے ہیں تو بلکل بھی اپنے ترنیتر کے ساتھ زبردستی بلکل نہیں کرنی ہے کیونکہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آگیا چکر دھیان لگاتے ہیں باہری تراتک کرتے ہیں آنترک تراتک بھی کرتے ہیں لیکن اس پرکار سے کرتے ہیں کہ زبردستی اس پرکار ہو جاتا ہے کہ ان کے تھرڈ اونے پر درد ہونے لگ جاتا ہے تو ایسے آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا ہے جب درد ہوتا ہے تب اسی سمائے آپ کو روک دینا ہے یہ سب سے سرل سب سے آسان ایسی کریا ہے کہ اگر آپ تراتک کرتے ہیں تو کوئی بھی ویاکتی آپ کے وردھ نہیں جا سکتا ہے اور اگر وہ آپ کے وردھ جاتا ہے تو اس کے جیون میں پھر کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے آگیا چکر پر روز دھیان لگانے والا ویاکتی سمموہن و شیکرن اس پرکار سے بڑی آسانی سے صدھ کر لیتا ہے کہ جس چیز کی وہ کامنا کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اس کے پاس نشچت ہی دوڑ کر آتی ہے لیکن دوستوں اگر آپ دھیان نہیں کر پاتے ہیں آگیا چکر پر بھی آپ کا دھیان نہیں لگتا ہے تو آپ کچھ پیڑ پودھوں کی یعنی کہ ونسپتی تنتر کی سہائتہ بھی لے سکتے ہیں جیسے کی چرچٹا کا پودھا ہوتا ہے جو بڑی آسانی سے کہیں پر بھی مل جاتا ہے اسے اپا مارگ بھی کہتے ہیں یہ جو پودھا ہوتا ہے اس میں وشیکرن کی صدھیاں موجود رہتی ہے اس کی جڑ میں موجود رہتی ہے اور یہ کہیں پر بھی بڑی آسانی سے مل جاتا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کو جب آپ کسی کپڑے پر پھینکیں گے تو وہ چپک جاتا ہے کافی جگہ اسے اپا مارگ کہا جاتا ہے چرچٹا بھی کہا جاتا ہے اور بچپن میں آپ نے اس سے کافی کھیلا ہوگا آپ کو کیول اتنا کرنا ہے کہ کسی بھی سوموار بودھوار شکروار یا پھر رویوار کے دن اس پودھے کی جڑ کو نکال کر لے کر آ جانا ہے سب سے پہلے آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ ایسا پودھا آپ کو چننا ہے جس کے پاس آپ کیول ایک بار جائیں گے جو آپ کے گھر سے دور ہو ایسی جگہ پر دور دیکھنا ہے یہ بڑی آسانی سے کہیں بھی جنگل میں مل جاتا ہے تو وہیں پر جا کر آپ اس پودھے کو سب سے پہلے جل دے دیں اور ایک لوٹا جل چڑھا کر اس کی جڑ کو لکال لے اور اچھی طرح سے دھولیں اور ایک پتھر بھی لے لیں آپ اس بات کا دھیان رکھیں تو پیستے سمائے آپ کو کلیم بیج منتر کا اچھارن کرنا ہے کلیم بھگوان شری کرشن کا بیج منتر ہے بھگوان شری کرشن کو آکرشن کا سمموہن کا دیوتا مانا جاتا ہے اور یہی بیج منتر جپنے ماتر سے ہی سمموہن سدھ ہوتا ہے تو وشی کرن کرنے کے لیے جڑ کو پیستے سمائے آپ کو کلیم بیج منتر من ہی من بولتے جانا ہے جتنی دیر میں یہ پیسٹ بنے گا اتنی دیر تک آپ کو کلیم بیج منتر بولتے جانا ہے تھوڑے تھوڑے پانی کے چھیٹیں اس پر لگاتے جانا ہے جس سے گلا پیست آپ کا بن جائے اور بس اس پیست کو آپ کسی ڈبے میں بھر کر رکھ لیں پھر جسے آپ کو وش میں کرنا ہو بس اس ویقتی کو آپ کو یہ تلک لگا دینا ہے جیسے ہی آپ اس ویقتی کو کلیم من میں بولتے ہوئے تلک لگائیں گے وہ ویقتی بلکل آپ کے انکول ہو جائے گا اور آپ کے وش میں ہو جائے گا لیکن اگر اسے تلک نہ لگا پائے تو آپ کیول اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے اُلٹے ہاتھ کی ہتھیلی میں اس پیست کو رکھتے ہوئے انگوٹھے سے اس پیست کو رگڑتے ہوئے کلیم بیج منتر کا جھپ کرنا ہے اور انگوٹھے سے ہی اپنے ماتھے پر اس تلک کو لگا لینا ہے اگر اس تلک کو وہ ویقتی دیکھ لیتا ہے جسے وش میں کرنا ہو تو اس سے بھی وشی کرن ہو جاتا ہے بس تلک لگاتے سمائے تھرڈ آنے پر اس ویقتی کا دھیان کرے اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں ہم آپ کی سہائتہ کریں گے ہم آپ کے لیے ایسے ہی خاص ویڈیو لاتے رہیں گے تو بولئے ہر ہر مہادیو سب کا کلیان کرے